حضراتِ گرامی آج ملاد کا ثبوت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ملاد منانے سے ملتا کیا ہے ملاد کرنے سے ثواب کا درجہ کتنا بڑھتا ہے حضور کا ملاد کرنے سے گھر میں پریشانیاں کیسے ٹلتی ہیں تو حضراتِ مقلم ملاد شریف کی برکہ دیکھیں ایران سے ایران کے اندر ایک ہزار سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی ایرانی اس وقت خدا آتش پرست تھے بھٹوں کو پوجھتے تھے انہیں فکر پڑ جاتی کہیں بارش نہ جائے کہیں آنڈھی نہ جائے ہمارے خداوں کو نہ بجا دے ان کے پاس بڑے بڑے انتظامات تھے انہوں نے بندے مقرر کیے ہوئے تھے کہ جب بھی آنڈھی بن آئے یا بارش کا موسم بن آئے تو سارے آگ کی حفاظت کرو لیکن حال یہ ہوا کہ ایک ہزار سے مسلسل چلتی ہوئی آگ چل رہی تھی جب میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا آگ بج گئی آگ بج گئی نہ ہوا نہ آدھی نہ بارش بادشاہ پوٹا ہے نجومیوں بتاؤ ایک ہزار سال سے مسلسل چلتی ہوئی آگ کا بجھایا کس نے ہے نجومیوں نے کہا بادشاہ سن لے آگ آج ہم نے نہیں بجھائی آج ایسا بندہ دنیا میں تشریف لایا ہے جس کی تشریف آوری سے اللہ نے پوری دنیا کی آگ پوٹھنڈا فرما دیا ہے حضرات مقرم سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ کہہ دیں فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے تشریف لانے سے کیا ہوا فرماتی ہیں خارجہ منی نور مجھ سے ایک نور تلو ہوا فرماتی ہیں اس نور کے بدلے اس نور کی دیکھیں تو سہی اس نور کی روشنی اتنا تھی فرماتی ہیں عبا عدلی قصور و شام مصطفیٰ کی آمد کے سلسلے میں جو نور نکلا تھا فرماتی ہیں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے حضور کی ولادت پہ جو نور چمکا یہ ایک اس وقت نور نہیں تھا علماء بیان فرماتے رہتے ہیں کہ حضور کا ولادت وقت نور تلو ہوا آپ کا لیکن میں کہتا ہوں نہیں حضور ابھی بنے ہوئی نہ تھے میرے اللہ نے حضور کی آمد سے پہلے اللہ نے دنیا میں نور کو پیدا فرما دیا وہ کیسے مات کو بیان کرتا جاؤں حضرت جبریل امین حضور کے نوکر اور جن کے در کا نوکر جبریل ہو کیا کمال ان کے حضور نے پوچھا جبریل تو بتا جبریل تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے تو جبریل امین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ میرے عمر کتنی ہے لیکن ہاں ایک جیس کو جانتا ہوں کہ چوتھے عجاب حضمت پر ستر ہزار سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا وہ ستارہ چمک کر پھر بج جاتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا یا رسول اللہ پھر وہ ستر ہزار سال کے بعد پھر وہ ستارہ تلو ہو جاتا میں اسے دکھتا میں اسے دیکھتا وہ پھر ختم ہو جاتا وہ بج جاتا میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے تو میرے آقا نے اشارت فرمائے جبریل اگر وہ ستارہ تمہارے سامنے پھر تلو کر دیا جائے کیا اسے پہچان لوگے سبحان اللہ کیا تم اسے پہچان لوگے تو جبریل امین نے کہا حضور جسے میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہو اسے جبریل کیسے نہیں پہچان سکتا تو میرے مصطفیٰ قریب نے اشارہ فروایا وہ آسمان پر ستارہ تلو ہو گیا تو جب جبریل امین نے دیکھا کہا اللہ بید یا رسول اللہ حضور یہی وہ ستارہ ہے جسے میں نے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے تو میرے آقا نے فرمایا جیاج برائیلو وہ عزت ربھی جبریل جس نے جس کو تُو نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں محمدی تھا حضرات مقلم یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو آج چودہ ہزار سال سے پہلے بھی چمک رہا ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے اس سے بھی پہلے میرے آقا کا نور چودہ ہزار سال پہلے تلو ہوا حضرات مقلم حضرت شاہد الرحیم تہلوی حضرت عبدالشاہ رحیم تہلوی یہ ہر سال ملاد کر آیا کرتے تھے اب ہر سال ملاد کر آتے تھے لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا ایک ایسا سال بھی آ پہنچا جس کے بدولت آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا انہوں نے گھر میں جو توجہ کی گھر میں چنے بکے ہوئے تھے حضرات توجہ سبحان اللہ گہ دے فرماتے ہیں گھر میں چنے بکے ہوئے تھے گھر میں سب کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ نہ ملا فرماتے ہوئی چنے ہر سال ملاد جو کرتا تھا رات حضور کی ولادت کی آئی میں نے وہی چنے حضور کے ملاد پہ خرج کر دی فرماتے ہوا کیا میرے دل میں یہ وسوسہ تھا خیال تھا کہ شاہد الرحیم ہر سال زور سے شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ حضور کا ملاد کرایا کرتا تھا آج یہ چنے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے قبول فرمائے ہیں کہ نہیں فرماتے رات جو سویا میرے قسمت جا گئی مصطفیٰ کریم میرے خام میں تشریف لائے فرماتے شاہد الرحیم پریشان نہ ہو مجھ محمد نے تیرے چنے بھی قبول فرمال ہے تیرے ملاد کو بھی قبول فرما دی وہ صبح و ربی کی سہر کا اجالا آخری بات وہ صبح و ربی کی سہر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ رحمت کا پردہ وہ برکت کا جالا وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالا سلک چاند سورج ستارے گواہیں زمین کے حسین سب نظارے گواہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سبھالا وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سبھالا حسن کی نذاکت امنگوں کی مالا حسن کی نذاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر اوبالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر اوبالا جو کوئی تو سمجھے اسے ہوش والا وہ ہر موجزے میں نبی کیوں سے آلہ وہ جس کو نگاہوں نے آدم کو دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ قدرت میں اول وہ عزت میں اول وہ شوقت میں اول وہ عفت میں اول وہ عصمت میں اول وہ جاہت میں اول وہ قدرت میں اول وہ یوسف سے پہلے وہ یحیٰ سے پہلے وہ سالے سے پہلے وہ یوسف سے پہلے وہ توہید رب کی سنانے ہیں آیا وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا کون آیا وہ آ گیا ہے وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے سبحان اللہ وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے وہ سب کی خوشی کا ساما آ گیا ہے کون آیا توجہ کون آیا وہ کس را کے کنگرے گرے جا رہے ہیں یہودی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں کوئی مسائی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں کون آیا جمالِ معلہ کمالِ تعالیٰ نگاہوں کی جنت نبوت کا تعالیٰ نگاہوں کی جنت نبوت کا تعالیٰ